بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جی میں یہ بلوگ آج اپروڈ کر رہی ہوں منڈے کو پر یہ فرائیڈے کا بلوگ ہے میں نے فرائیڈے کو ریکارڈ کیا تھا تو میں یہاں پر بنا رہی تھی اوملیٹس اور ساتھ میں میں نے چائے بھی رکھی اور یہاں پر میں روٹی بنا رہی ہوں تو میں نے کہا اپنی دیلی روٹین میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کر دیتی ہوں مجھے بھی تھوڑا مزہ آئے گا بلوگ بنانے میں میں نے بھی کافی سارے یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھے تھے جس میں وہ دیلی بلوگز بناتے ہیں جسے بوٹ کٹ ہو گئی لائف کیپچرڈ بلوگز ہے کچھ اس طرح سے نام ہے ان کو میں نے ابھی نیولی فالو کرنا سٹارٹ ہی ہے تو مجھے ویڈیوز دیکھے بہت ہی انجوائی کری تھی بلوگ کی طرح ایک تھوڑی سٹارٹ دوں تو پوزیٹیولی بہت ہی اچھے وی میں بہت ہی مطلب ایک ہر کسی کو پوزیٹیو وائب جانے چاہیے تو یہ میرا اوملیٹ بہت ہی ماشاء اللہ مزے کا بنا تھا اس میں میں نے پیاز اور ٹماٹر اور سارا کچھ کرش کر کے ڈالتا ہے ٹماٹر کو میں اگر ڈی سیڈ کر کے ڈالتی ہوں تو وہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور سیڈ کے ساتھ وہ ٹماٹر ایسی ڈال دیتے ہیں تو وہ نا مجھے بہت ہی عجیب سا اور الگ سا لگ رہا ہوتا ہے اوملیٹ میں موہ مجھے پسند نہیں ہے تو پہلی روٹی جو ہے نا وہ گرمی بہت زیادہ ہے اور آٹا جو ہے نا پورا پھیل جاتا ہے تو پہلی روٹی میری تھوڑی پھیل گی تو دوسری روٹی میں نے چھوٹی سی بنائی تھی اپنے لیے تو وہ ماشاء اللہ اچھی بن گی پریکٹس ایسی ہوگی ہے نا روٹی کی کہ بس میں جو ہے نا کہتی ہوں کہ کمپٹیشن لگا دو اور کوئی نہ کوئی پوزیشن آئی جائے گی میری بھی تو یہ میں نے اب روٹی شوٹی میری پک گئی ہے روٹی اور شوٹی ہے اردو میں ہم لوگ بڑا پڑتے تھے روٹی شوٹی اور اس طرح کے ورڈز اور بھی بہت سارے ورڈز بنتے تھے ویسے تو بن جاتے ہیں آج ابھی یاد نہیں آرہے تو کھانا شانا ہو گیا اور اس کے بعد اب میں اس کے لئے ریڈی ہو رہی تھی اپنے فرائیڈی ریچولز جو آپ کے ہوتے ہیں فرائیڈی پریئرز اچھا میرا دل کرتا ہے گرمیو میں آج کل پتہ نہیں میرا دل کر رہا ہے پیسٹل کلرز ہو لائٹ کلرز ہو جو بہت ہی ریفرشنگ لگتے ہیں یہ میرا آئیڈیا اس کا ڈریس ہے بہت ہی کھلا ہے بہت کھلا ہے تو میں نے پتہ نہیں کیوں لے لیا تھا ایل سائز تو دو سال قرآن ہے تو بہت ہی ایسا کھلا ہے میں نے اس کو آلٹر کروا رہتی ہوں پھر یہ پیرز کا جو ہے نا بہت ہی مزے کا ہے اس کا میں الگ سے ریویو لگاؤں گی بہت مزے کا ہے یہ باڈی بوش تو اب نماز کا ٹائم تھا یہ جو ہے نا تسبیح والا جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تو میں چھو رہا نا ایسٹھیٹک لینا چاہ رہی تھی کچھ شوٹس مجھے سمجھ نہیں ہے رہی تھی میں کیسے لیتے ہیں تو پھر بھی میں نے کوشش کی اچھے یہ ویسے نا دکھانا بڑا مجھے عجیب لگ رہا تھا میری انگلیاں تو ایسے آپ کو پتہ تسبیح بھی خود ہی چلتی جاتی ہیں انگلیاں نا تو میں نے اہمی چھوٹا سا بنایا میں دیکھ رہی تھی بس ابو ہی میں نے شروع سے بولیا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ کیسا بنتا ہے یہ ولوگ پھر میں آگی تھی شام کو باہر بچوں کو لے کر سارا دن گھر میں بیٹھ کے گرمی میں تو تھوڑا سا ہو جاتا ہے موڈ آف تو پھر میں وہی آپ کو بتایا تھا پہلی بھی ویڈیو میں میں اوپر آ جاتی ہوں چھت پہ تھوڑی ووک کر لیتی ہوں بچوں کے ساتھ تھوڑا کھیل ویل لیتے ہیں تو سین بھی بہت زبردست ہوئے میں یہ میں نے یہاں پہ چاول رکھے ہوئے تھے پرندوں کے لیے تو میں کوشش کریں اس کے لیے کوئی برتن لے لوں دو برتن لے لوں جس میں پانی اور چاول جو بھی کھانا ہوتا ہے بچتا ہے تو وہ میں برتن میں پرندوں کے لیے رکھوں اللہ تعالیٰ بس ہمارے قبول کرے تو کسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی نیکی ہوتی ہیں دن میں کرنی چاہیے اچھا ایک یہ چیز میں نا ٹرائے کر رہی تھی میں نے بہت دیکھا میں نے بوٹ کٹ بوٹ کٹ کے نام سے سبا ہے سبا کو میں نے دیکھا تھا وہ یہ بنا رہی ہے نا ہارٹ تو آج کل یہ بڑے وہ ٹرینڈ چلے ہیں میں اس طرح سے لینے کے اور شیڈو میں تو میں وہ ٹرائے کر رہی تھی اور مجھے بڑی خوش ہوئی میرا ہارٹ بن گیا تھا تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بس نا جو آپ کو خوش کر دیتی ہیں وہ کرنا چاہیے دن میں نا میں بہت بڑی میں ہیپی ہوئی ہوں یہ پہ جو اپنے ویڈیو کے شوٹس بنایا تو اب میں ان کو جب کمپائل کر رہی تھی ایڈٹ کر رہی تھی تو میں نا بڑی خوش ہو رہی تھی ساری چیزیں دیکھیں آگے بھی بہت مزے مزے کی ویڈیوز آئیں گی تو آپ نے میرے چینل کو ضرور لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا اور یہ ہی میں شیڈو میں تو میں نے کہا ویسے تو آپ نے آنے سکتے فیس تو شو نہیں کر سکتے تو شیڈو سے ہی ہائے ہیلو کر دیتے اپنی یوٹیوب فیاملی کو تو جی یہ ہے میرا چھوٹا سا پیارا سا ولاغ الحمدللہ ماشاءاللہ اور آپ سب نے بھی ماشاءاللہ کہنا ہے دعائیں دینی ہے تو بس ہم اب آپ سے اس طرح سے میں نے سوچا ہے بس شیڈو میں جا کے میں نے آپ سے بات کرنی ہے تو بس انشاءاللہ ہم بھی ضرور گروہ کریں گے اور پوزیٹیو لی بہت ہی پیار محبت کے ساتھ گروہ کرنا ہے جو نیگٹیو وائبز آپ کو آتی ہیں اس کو اگنور کرنا ہے بہت مشکل آج کل اچھا میں ایک اور چیز دیکھتی تھی لاست جو تھرزڈے کو ہوا ہے عامر لیاقت کی وفات ہو گئی ہے تو وہ سارا ڈپریشن کی وجہ سے ہوا اسٹریس کی وجہ سے ہوا اس کا بہت زیادہ انفسائز ہوا ہوا تھا کہ واقعی میں ہمیں ایسی چیزوں کو ویلیو دینی چاہیے اب اللہ تعالیٰ مغفرت کریں پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا لیکن بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے گھر والوں کا خیال کریں سب کا خیال کریں اور ڈپریشن اور پوزیٹیویٹی دونوں جو چیزیں وہ بہت ہی کومن ہے آپ نے کیا چیز کرنی ہے آپ نے کون سا لینا ہے وہ ہم پر ہی ڈپینٹ کرتا ہے ہماری منٹیلیٹی پر ڈپینٹ کرتا ہے اچھا دیئے میں نے دراز سے زگزگ جو نائف ہوتی وہ آرڈر کی تھی بچوں کے لئے بچے ویسے فرائز نہیں کھا رہے تھے تو میں نے کہا ڈیفرنٹ شیپ کوئی چیز آرڈر کر دیتی ہوں جس سے شیپ ڈیفرنٹ بن جائیں گی پٹیٹو کی تو اچھا آ جائے گا تو میں نے پٹیٹو چپس بنا دی دی بچوں کو اور میں نے رات کے لئے دوپیر کو چکن بنایا تھا تو رات کو میں نے کیا کیا اسی بنا پلاؤ بنا دیا تو یہ ساتھ میں بنا رہی ہوں چٹنی بہت مزیدار بنتی ہے بہت ہی امیزنگ مزیدار چٹنی بنتی ہے اس کو آپ دال چال کے ساتھ کھائیں جس چیز کے ساتھ بھی کھائیں بس آپ نے کہنا ڈاڑ ہو مز ہو آئی ہو بھٹی آرمی کی طرح تو بس انفلونس انفلونس ہوتے ہیں اور آگے آپ کو انفلونس کر دیتے ہیں تو چٹنی بناتے ہیں چٹنی کے لئے آپ کو چاہیے جی سبز مرچے حرادھانیا پھدینہ ٹماٹر ڈی سیڈ کر لیا میں نے ٹماٹر سیڈ کے ساتھ ڈالا پیاز لیمن اور سالٹ میں نے مرچے نہیں ڈال مرچے کیونکہ گرین چلیز بہت خودی فلیور ہوئی تھی چٹنی کو میکسکن سالسا بہت سکتے ہیں اسی ٹائپ کی ہے اس کو میں نے فرائز کے ساتھ کھایا آپ کو مزہ آجائے گا آپ فرائز آمیلیٹ کے لئے بھی میں سب کچھ گرائنڈ کرتی ہوں لائٹ کے پاس جائے کریں یہ بس میرا ہینڈی ہے میں ہاتھ سے گھما کر جلدی سے کر دیتی بہت ہی مزے کھا میں ریویو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ چٹنی بہت بہت ماشاءاللہ مزے چٹنی پنی تو آپ نے بھی ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگی ہے تو اس کو ویسے اگر آپ سمپل فرائز کے ساتھ کھاتے سالسہ بنا گئے بہت ہی مزے کا لگے گا آپ سمجھیں گے آپ نے میکسیکن سالسہ کھایا ٹیکوز کے ساتھ تو میں فرائز کرنے کے بعد یہ بلکل اپنا صحیح آ جائے آپ آج میں اس کی پچھر ضرور دیکھیں گے کہ میں اس کو کس طرح سکھائے پلاو کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ بہت ہی مزے دار لگتی اور آج گرمی ہے تو گرمی میں اس طرح چیز ہو بہت مزے سواد آ رہا ہوتا ہے تو ہم سندھی وں کی ساتھ آڈھو مزے آئیو مجھے تو یہ مزے بہت مزے آئیو دیکھو جب سندھی لفظ بولتے آڈھو مزے آئیو تو ٹھیک لگتا ہے لیکن جب کئی پنجابی یا کئی اور لینگویج بولنے جب یہ ورڈ بولتے آئیو تو کتنا ایک کیوٹ سا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں کتنا اچھا بول رہا کتنا پیارا لگ رہا بولتے ہوئے تو بھٹی آرمی کو میں فالو کرتی بھٹی آرمی کیا بھٹی حمزہ بھٹی کو میں بہت فالو کرتی اور انہوں نے جسلام بات کے فوڈ کے سارے لگائے میں تو بس وہ میں سارے ڈائیری بچوں کو بنا کے دی تھی وہ بچ گئی تھی اور میں ساتھ میں رائس اور چٹنی رکھی دی تو الحمدلللہ کھانا بہت ہی مزے کا سب نے بہت ہی شوق سے کھایا سب کو بہت اچھا لگا یہ میری پلیٹ تو میں اس میں چاوال آدھے نکال دی تھے کیونکہ مجھے بہت زیادہ لگ رہے تھے بات میں تو یہ بہت ہی مزے کا کھانا ہمارا تیار ہو گیا اور ہم نے کھا بھی دیا یہ ہمارا دن ہو رہے ختم یہ ہمارے لازٹ ہمارے